بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سٹوری اینڈ پویم ویٹن بائی تاریخ اسیز سید پویم اینڈ سٹوری اوف پور مین اداس پویم اور کہانی غریب انسان کی غریب انسان کو لوگ گالیاں دیتے ہیں آج کل جس کے پاس خود پیسہ نہیں اس کو گالیاں دے رہے ہو تم لوگ جس کے پاس کچھ بھی نہیں سوائے پیار کے اسے لوگ گالیاں دیتے ہیں خیر یہ تو الگ ہے لیکن یہ اس شخص کی کہانی ہے جس شخص کے لیے میرا دل بار بار روٹتا ہے بار بار کوشش کرتا ہوں کہ خود کو سمالوں لیکن نہیں سمال پاتا شاید دکھی اتنا ہے تو لیٹ اسٹارٹنی اس سٹوری نیمنین نے آجان نیمانید یارانید یارانید ی یاراکیوم وہ لڑکا وہ شخص بھیق مانگ رہا ہے مدد کی مدد کے لیے بھیق مانگ رہا ہے اپنے والد سے وہ بھیق مانگ رہا ہے ڈاکٹروں سے وہ شخص قریب انسان جس کے پاس کچھ نہیں سوائے پانچ ہزار کے اپنے والد سے کہتا ہے ابو جی میری مدد کیجئے مجھے پیسو کی ضرورت ہے ڈاکٹر سے کہتا ہے ڈاکٹر میری بیوی کا علاج کیجئے میں ہر جگہ گیا میں ہر ہسپٹل میں ہر ہسپٹال گیا ہر ہسپٹال وہ ہر جگہ ساری رات سارا دن گھومتا رہا کہ شاریت کوئی ہسپٹال گورنمنٹ ہسپٹل ایڈمنٹ کر لے آپ کو شاید یقین نہ آئے کہ وہ بارہ ربی اول کی رات تھی دوپیر چار بجے سے رات چار بجے تک کوئی ہسپٹل ایسا نہیں چھوڑا کراچی کا جس میں اس کو ایڈمنٹ کیا جا سکے ان کے نام نہیں لوں گا ان ہسپٹل کے لیکن جس جس ہسپٹل میں وہ گئے وہاں ہر جگہ کوئی پچیس ہزار کوئی بیس ہزار گورنمنٹ کی بات نہیں کر رہا گورنمنٹ میں جب گئے تو وہاں ڈاکٹر ہی نہیں تھے کیونکہ چھٹی تھی تمام چھٹی تھی آل آج بارہ ربی اول کی چھٹی قائد عظم کی چھٹی جس وجہ سے کوئی ہسپٹال اسے داخل نہیں کر رہا تھا وہ بڑی منتیں مرادے کریں اس نے ڈاکٹروں کی بہت منتیں کی لیکن سب ڈاکٹرز نے یہی کہا کہ یار جو سپیشلسٹ ہیں وہ بڑے ڈاکٹر آئیں گے نہیں ہم داخل کرنے فائدہ اور اس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر داخل کر بھی لیا جائے اور اگر اس کو ٹریٹمنٹ نہ دیا گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے وہ اپنے باپ سے پہلے بھی مانگتا ہے پیسے کی پھر ڈاکٹرز کے آگے گڑ گلاتا ہے ہر جگہ جاتا ہے ہر ہسپٹل جاتا ہے ایون پرائیویڈ گورنمنٹ ہر ہسپٹل پرائیویڈ بھو اس کی اوقات نہیں تھی کیونکہ پیسہ نہیں تھا پلیز ایڈمیٹ ایڈمیٹ میری وائف کو ایڈمیٹ کر لو وہ بہت بیمار ہے ہر کسی نے یہی کہا بغیر پیسے کے بغیر ایڈوانس کے ہم آپ کی بیوی کو نہیں داخل کر سکتے بیڈ بھی نہیں دے سکتے کیونکہ گورنمنٹ میں جگہ ہی نہیں تھی ایون میمن ہسپٹال میمن ہسپٹال نام سنا ہوگا کریم آباد پہ ہے اس ہسپٹل میں بھی یہی کہا گیا کیار وہ دو سو روپے کے لیے وہ تمہاری بیوی کا علاج کرنے تھوڑی آئیں گے I had just 500 روپیس اس شخص کے پاس صرف پانچ ہزار روپے تھے اس کی پورے تین سال کی کمائی جو اس نے سیف کی تھی وہ صرف پانچ ہزار تھی I was going here and there all night میں یہاں وہاں بھٹکتا رہا ساری رات وہ شخص ہر جگہ ہر جگہ بھٹکتا رہا لیکن کچھ ملا نہیں In the midnight I got tired یہ بھی بتا دوں کہ ایک بائک پر اپنی بیوی کو بٹھائے اور اس کے پیچھے اس کی ساز بیٹھی ہوئی تھی پورے کراچی میں گھوم رہے تھے رش کی وجہ سے رکشہ بھی نہیں مل رہا تھا کیونکہ ریلیاں نکلی ہوئی تھی رکشہ بھی اویلیول نہیں تھا تو وہ جب آدھی رات ہو گئی تو وہ تھک گیا and my mother-in-law cried and said اس کی جو ساز تھی وہ رونے لگی اور کہنے لگی You didn't have money It is not your fault تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا یہ تمہاری تمہاری غلطی نہیں تمہارے پاس پیسہ نہیں یہ تمہاری غلطی نہیں but who had money like your father your brother your relatives لیکن ان کے پاس تو پیسہ ہے جو تمہارے باپ ہے تمہارا بھائی ہے تمہارے رشتہ دار ہے یہ بھی بتاتا چلوں اس کہانی کا جو ریال سٹوڑی ہے اس کا باپ بہت امیر ہے ماشاءاللہ سے اس کا بھائی بھی بہت امیر ہے اس کے رشتہ دار بھی بہت امیر ہے بس امیر نہیں تو وہی امیر نہیں they did not give us money because they love money انہوں نے اسے پیسہ نہ دیا کیونکہ انہیں پیار تھا پیسے سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا پیسہ بڑھے کم نہ ہو اس کا پیسہ اسی کے پاس رہے کسی اور کے پاس نہ جائے لیکن غریب بندہ سوچتا ہے میرے پاس جتنا ہے میں دے دوں nobody cares we live or die اس کے بعد جب اس کی ساس نے کہا تمہارے والد کو پرواہ نہیں تمہارے بھائی کو پرواہ نہیں تمہارے رشتہ داروں کو پرواہ نہیں کیونکہ اسی وجہ سے انہوں نے پیسہ نہیں دیا کیونکہ وہ اس پیسے سے محبت کرتے ہیں nobody cares we live or die کسی کو پرواہ نہیں ہم زندہ رہیں یا مر جائیں یا اللہ nobody cares we live or die کسی کو پرواہ نہیں ہم جئیں یا مر جائیں اللہ I don't need this world اس کے بعد وہ شخص کی feeling emotions کیا تھے اے اللہ مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں اے اللہ مجھے اس دنیا کی ضرورت نہیں اس مطلب پر اس دنیا کی ضرورت نہیں I will not ask money or help to anyone anymore پھر اس نے decide کیا کہ وہ کسی سے پیسہ نہیں مانگے گا کسی سے مدد نہیں مانگے گا چاہے وہ مر ہی نہ جائے چاہے اس کی بیوی مر جائے چاہے وہ مر جائے لیکن ہاتھ نہیں پھیلائے گا کیونکہ ایک دفعہ پھیلانے پہ نہیں دیے تو بار بار کون اپنی وزتی کراتا ہے You are my lord Your love is true love اب اللہ سے کہتا ہے آپ ہی میرے خدا ہو میرے بنانے والے ہو You are the creator You are the Allah You are the almighty Your love is true love تم ہی میرے خدا ہو تم ہی میرے مالک ہو تم ہی میرے رازق ہو تم ہی میرے اللہ ہو تمہارا پیار سچا ہے یا اللہ You know تم جانتے ہو How much pain I have been suffering How much pain I have been suffering اے اللہ تو تو جانتا ہے کس درد کس تکلیف سے گزر رہا ہوں ہے I need help from you my lord my Allah I need help from you my lord my Allah مجھے تیری مدد چاہیے میرے اللہ میرے بنانے والے the creator of the world I need help from you my lord my Allah مجھے تیری ضرورت ہے اللہ تے تو مدد کر کیونکہ اگر بندے مدد بھی کرتے ہیں تو تانہ مارتے ہیں اگر لوگ مدد بھی کرتے ہیں تو تنس کرتے ہیں اگر غریب کی کوئی مدد بھی کرتا ہے تو حکیر سمجھ کر مدد کرتا ہے بھائی سمجھ کر کوئی نہیں کرتا بہن سمجھ کر کوئی نہیں کرتا صرف حکیر سمجھ کرتا ہے بھیکاری سمجھ کرتا ہے یا اللہ تو تو ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے تو تو ہر شخص کے دل میں رہتا ہے ہر شخص کے دل کے قریب ہے I need help from you my lord the creator of Allah the creator sorry the creator of this world اس دنیا کو بنانے والے مجھے تیری مدد کی ضرورت ہے I don't need any human help مجھے کسی انسان کی مدد کی ضرورت نہیں I need you Allah I need you Allah I need you Allah اے اللہ مجھے تیری ضرورت ہے تیری ضرورت ہے I don't need any doctor for my wife I don't need any doctor for my wife مجھے کسی کی ضرورت نہیں میری بیوی مجھے کسی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں میری بیوی کے لیے I need you میری بیوی اللہ میری بیوی اللہ I need you میری بیوی اللہ مجھے آپ کی ضرورت ہے اللہ یہاں تک اس شخص کی فیلنگ ایسی ہو گئی کیونکہ چوبیس گھنٹے لگتار ہسپتالوں کے چکر لگا کے آخر ایک ہسپتال میں پہنچا تو اس ہسپتال میں بھی اسے کہہ کر یہ بھیجوا دیا کہ بیس ہزار جاؤ لے کر آؤ گورنمنٹ ہسپتال تھا وہ سیمی گورنمنٹ کہلاتا ہے کراچی کا سیکن نمبر پہ ہسپتال آتا لیاقت اور آغا خان کے بعد وہاں کی وہاں کہا گیا بیس ہزار روپے جمع کر آؤ اس شخص کے پاس صرف پانچ ہزار تھے اس کے پاس اللہ کے سوا کوئی سہارا نہیں تھا وہ کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلانا چاہتا تھا اللہ نے کچھ ایسا کرم کیا کہ بس اس کا دل مطمئن ہو گیا اس نے اپنے اللہ سے گزارش شروع کر دی اللہ کے آگے گڑ گڑانے لگا اور میرے اللہ مطمئن ہوگا ہے یہاں کیا ہو رہا ہے ہر کوئی پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے ہر کوئی پیسے سے پیار کرتا ہے تُس سے نہیں اللہ مطمئن ہوگا ہے میں غریب انسان ہوں اے اللہ اے اللہ جب لکھی گئی جب اس شخص کو اس شخص کو اس ٹیسٹ کرانے کے لیے لیبارٹری میں گئے تو آلریڈی وہ ٹیسٹ سارے کروا کے آ چکے تھے لیکن اس ہسپٹل کا رول ہے کہ وہ کسی بھی لیبارٹری کے ٹیسٹ نہیں ایکسپ کرتا تو جب ٹیسٹ کرانے گئے تو اس کی جیب میں صرف ہزار اوپے تھے جب ہزار اوپے اس شخص نے دیئے پوچھا ٹیسٹ کتنے پیسے کے اس نے بولا دو ہزار اوپے دو ہزار دو سو چالیس روپے سارے کہ ٹیسٹ ہے اس شخص نے آگے سے بولا سر پلیس آئی ویل گیو یو منی وین آئی ٹیسٹ رپورٹ میں آپ کو پیسے جب دے دوں گا باقی ریمیننگ منی آئی ویل گیو یو وین آئی ویل ٹیک دے ریپورٹ میں جب آپ کو پیسے دے دوں گا جب میں ریپورٹ لینے آؤں گا بٹ دہ پرسن سے نو وی نیٹ فول امانٹ ہمیں پورے پیسے چاہیے اتنی ظالم دنیا ہو گئی ہے یار پھر وہ شخص گیا پتہ نہیں کہاں سے بارہ سو تیرہ سو رفے پکڑ کے لائیا بارہ سو تیرہ سو رفے پکڑ کے لائیا اور اس کو دیئے اس شخص کو جو نیووٹری جو ٹیسٹ رپورٹ سے پہلے فیز جمع کرائی جاتی ہے اس کو دیئے جب جا کر اس نے ٹیسٹ کیے جب جا کر اس نے خون کے بلڈ لیئے ورنہ ملے ہی نہیں رہا تھا تو اس وقت یہ لائن لکھی گئی میں غریب انسان ہوں میں کیسے جیوں گا اس دنیا میں مجھے طاقت دے اللہ سے بول رہا ہے مجھے طاقت دے یہ درد برداشت کرنے کا یہ انسرڈ برداشت کرنے کا یہ لوگ لوگوں کا مزاک اڑانے کی طاقت دے جو لوگ مزاک اڑاتے ہیں اس کو برداشت کرنے کی طاقت دے میں جانتا ہوں کوئی بھی میرے ساتھ نہیں سوائے آپ کی اللہ میں جانتا ہوں آپ میرے ساتھ تھے اور آپ ہی آپ میرے ساتھ ہو you are with me and you can only save her میں جانتا ہوں آپ میرے ساتھ ہو اور آپ ہی اسے بچا سکتے ہو کہہ رہا اللہ سے کہ آپ ہی میرے ساتھ ہو کوئی دنیا میرے ساتھ نہیں کوئی بندہ میرے ساتھ نہیں آپ ہوں میرے ساتھ اور میری بیوی کو آپ ہی بچا سکتے ہو اللہ اللہ سے کہہ رہا ہے you are taking my exam آپ میرا ٹیسٹ لے رہے ہو مگر اس ٹیسٹ میں بھی میں آپ سے کہوں گا thank you my lord شکر ادا کرتا ہوں تیرا اس حال میں بھی کہ جب لوگوں نے تنس دیئے لوگوں نے مدد نہ کی اور آج یہ عالم ہے کہ سبر آ گیا تنس سہتے سہتے you made me realize how people are really آپ نے یا اللہ مجھے احساس دلایا کہ کس طرح ہے کہ لوگ ہیں یہاں بیسیکلی ہوتی ہے اس تکلیف کے نام پر یہ پویم لکھی گئی کہ اللہ اس کا درد دور کرے اللہ اسے بھی سبر دے ان دونوں کو سبر دے میں یہ نہیں بتا سکتا وہ کون ہے لیکن وہ ہے کوئی بہت کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص شاید اس میں برداشت بہت ہے یہ ہسنے کا ہنر اس نے سیکھا ہوا ہے کہ ہر وقت مسکراتا رہتا ہے لیکن یہ میری آنکھوں دیکھی کہانی ہے سمجھ لو میں اس کے ساتھ ساتھ تھا جہاں جہاں وہ جاتا میں بھی ساتھ ساتھ تھا جہاں جہاں اس کی بیزتی ہوئی میں نے دیکھا اور ایک جگہ تو اس کے آنسو آتے آتے رک گئے جب اس نے ڈاکٹر سے انتجا کی آپ تھوڑے سا ڈسکاؤنٹ دے دیں تو ڈاکٹر نے بھلا پرائیوٹ ہسپیٹل تھا ڈاکٹر نے کہا اس سے بھائی جب پیسہ نہیں ہوتا تو آتے کیوں ہو بھائی یار آپ کسی کا دل نہیں رکھ سکتے تو دل دکھاؤ بھی نہیں اور ایک جگہ اس سے کہا گیا کہ سوری ہم ڈسکاؤنٹ نہیں دیتے اس نے ایون یہ کہا کہ صرف تھوڑا سا آپ کمی کر لیں بیٹ بیٹ کی جو پچیس سو رپیہ اس کو پندرہ سو کر لیں کیونکہ ٹیس کے بھی آپ پیسے لیں گے اس کے بھی پیسے لیں گے اس کے بھی پیسے لیں گے لیکن کسی میں بھی ایسا نہیں ہوا بہت اللہ کا شکر ہے وہ شخص بھی زندہ ہے اس کی بیوی بھی زندہ ہے اور وہ دونوں دکھ میں بھی مسکرہ رہے ہیں ہس رہے ہیں خوش ہیں لیکن یہ یہ سٹوری یہ پویم لکھنے کا صرف ایک مطلب ہے کہ آپ ان دونوں کے لئے دعا کریں ان کا کوئی نام نہیں وہ ہر جگہ ملیں گے آپ کو کوئی مگر وہ کبھی روتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے ان کی آنکھوں میں ہر وقت حسی نظر آئے گی لیکن ان کا دل رو رہا ہوتا ہے وہ بس ہس رہے ہوتے ہیں اور ان کا دل رو رہا ہوتا ہے hope you enjoy this and remember me in your prayer اللہ اس کے لئے دعا کریں ہم دونوں کے لئے اللہ انہیں سبر دے استقامت دے اور اپنا درد برداشت کرنے کی توفیق دے آمین سم آمین یا رب العالمین